اسی ملک پاکستان میں جو حالات بنے ہوئے ہیں اس پر اس وقت ہی کہم خبر آ رہی ہے پاکستان سے پاکستان کی تدان مندری عمران خان نے سینٹ میں اپنے ویت مندری عبدالحفیز شیخ کو ملی تراری ہار کو لے کر آج خوب رونا رویا ہے انہوں نے بیپکشی پارٹیوں پر برستہ چار کو لے کر نشانہ سادہ وہی کھل کر آلوٹ لگایا کہ بیپکشی امیدوار یوسف رزا گلانی نے جم کر پیسے باٹا ہے انہوں نے سیدھے سیدھے کہا کہ اگر پرسوں پشواس مت کے دوران ان کی سرکار چلی بھی جاتی ہے تو انہیں اس کا کوئی گم نہیں ہوگا عمران نے ایک ویڈیو کا حوالہ دے کر دعویٰ کیا ہے کہ ان کی پارٹی کے نیتاؤں کو کھل کر دو دو کروڑ کا لالچ دیا گیا عمران نے سینٹ چناو میں سیکریٹ بوٹنگ کے پاکست میں چناو آئیو کہ سپریم پورٹ میں سہمتی دینے پر بھی حملہ بولا ہے عمران خان نے سیدھے سیدھے کہا ہے کہ ان کے امیدوار کو بکے ہوئے حکمرانوں نے ہرایا ہے انہوں نے کہا کہ حافظ شیخ کو ہرا کر بپکش ہم پر دباؤ بنا رہا ہے کہ ہم بھسٹا چالیوں کو نر او دے کر سمجھو تا کروڑے سب سے پہلے ہم کوئی چاہتا ہوا کہ سینٹ کے الیکشن میں تو پیسہ چلتا ہے اور ابھی سے نہیں یہ تیس چالیس سال سے سینٹ کے الیکشن میں پیسہ چلتا ہے جو سینٹر بنتا ہے جو بنا چاہتا ہے وہ پیسہ استعمال کرتا ہے اور وہ خریدتا کس کو ہے ممبرز او پارلمنٹ کو تو مجھے بڑی حیرت ہوئی جب مجھے پتا چلا اور تب سے میں نے کیمپین شروع کی کہ یہ کیا مزاق ہو رہا ہے ہماری جمہوریت کے ساتھ کہ کیسی جمہوریت ہے جس کے اندر ملک کی لیڈرشپ یہ یاد رکھیں سینٹ کے اندر ملک کی لیڈرشپ آتی ہے اور جو ممبرز او پارلمنٹ ہیں ان میں سے ملک کی لیڈرشپ آتی ہے ان میں سے وزیر بنتے ہیں ان میں سے وزیر اعظم بنتے ہیں تو مجھے تب سے حیرت ہوئی کہ جب آپ پیسہ خرچ کر رہے ہیں ایک سینٹر رشوت دے کے سینٹر بن رہا ہے اور دوسری طرف وہ ممبرز او پارلمنٹ جو اپنا ضمیر بیچ رہے ہیں پیسے لے کے ووٹ کر رہے ہیں یہ کونسی جمہوریت ہے تو تب سے میں نے کیمپین شروع کیا اور اسی خبر پر بات کرنے کے لیے سیدھر جلیں گے اپنے سمبادتہ روحیت پونیٹھا کے ساتھ روحیت میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں حالانکہ اس وقت جو پاکستان کے پردھان منطری عمران خان ہے ان کے چہرے پر جو شکن ہیں وہ شکن ساپ طور پر دکھائی دے رہا ماتھے پر چنتا کی لکیرے ساپ طور پر دکھائی دینے لگا اور اگر دیش کا پردھان منطری دیش کی جنتہ کو سمبودھت کرتے ہوئے یہ کہنے لگے کہ میرے سینیٹر میرے سانسد بھک رہے ہیں اور اگر میری سرکار چلی بھی جائے تو مجھے کوئی گم نہیں ہوگا اس کا مطلب مان لیا جائے کہ امران خان گئے جس طرح سے ہتاشا بھرا یہ بیان امران خان نے جاری کیا اور سب سبڑی بات ہی ہے کہ منوج بودھ دیش کو سمبودھت کر رہے تھے اور یہ سمبودھن ان کا پلان تھا کیونکہ ان کے جو بیت منطری ان کی بڑی ہار ہوئی تھی اور ایسے میں اگر ایک دیش کا پردھان منطری یہ کہتا ہے کہ اگر پرسوں وشواصمت ہونا ہے کیونکہ شانیوار کو وشواصمت کا دن طے کیا گیا ہے صبح دوبار سوہ بارہ بجے یہ پوری پروسس ہے وہاں کی سینیٹ کی وہ شروع ہوگی تو اگر دیش کا پردھان منطری اس سے پہلے یہ کہہ دیتا ہے کہ اگر وشواصمت میں حاصل نہیں بھی کر پایا تو مجھے کوئی گم نہیں ہوگا اس سے سیدھے طور پر یہ انتاظہ لگایا جا سکتا ہے کہ امران خان کو اس وقت ڈر ساتا رہا ہے وہ ڈر کی وجہ کیا ہے منو جو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اب یہ جو الیکشن ہوا ہے سینیٹ کا جس کو اوپری صدن کہتے ہیں یہ لگ بھگت بیسے ہی برابر ہے جیسے بھارت میں راجی سبا ہوتا ہے تو پاکستان میں سینیٹ ہوتا ہے اوپری صدن وہاں کا الیکشن ہوا وہاں پر یوسف رضا گلانی کا مقابلہ عبدالحفیظ کے ساتھ تھا اور امران خان کو اس بات کا ڈر تھا جو انہوں نے آج اپنے سمبودن میں کہا ہے ان کو اس بات کا ڈر تھا کہ کراس بوٹنگ ہو سکتی ہے اسی لئے وہ سپریم کورٹ گئے تھے کہ بھئی گپت مددان نہ ہو جو بھی بوٹنگ ہو وہ سامنے ہونی چاہیے لیکن چنانو آئیو نے اس پر امران خان کا ساتھ نہیں دیا اور سپریم کورٹ میں یہ کہہ دیا کہ نہیں گپت مددان کی کسی بھی طرح سے ضرورت گپت مددان ہی کرایا جانا چاہیے اس پر امران خان نے آج اپنی ناراضگی بھی ظاہر کیا ہے تو اسی دوران کیا ہوا جب بوٹنگ کی کاؤنٹنگ ہوئی بعد میں تب یہ پتا چلا کہ جو نو لوگ ہیں امران خان کی پارٹی کے نو لوگ انہوں نے کراس بوٹنگ کی ہے اب یہی ڈر ستا رہا ہے امران خان کو امران خان پہلے ہی بیک فوٹ پر تے اگر وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ سانسیدون نے اگر پروس بوٹنگ کی ہے تو پیسوں کا لیندین ہوا ہے دو دو پروڑ کے پیسے جو ہے وہ گھوس کے طور پر دیئے گئے ہیں تو کیا یہ بھی امران خان کی ہار کے طور پر نہیں دیکھا جائے گا ایسے میں اگر وہ صدن کو فیز کریں گے تو کیا منوبل رہ جائے گا ان کی پارٹی کا اب آپ دیکھیں نا انہوں نے تو اپنی پوری دیش کی پرکریہ ہے اپنے دیش کا جو سب سے اچھو سدہ نے اس کو سوالوں میں کھڑا کر دیا بھائی آپ تین سالوں سے سرکار چلا رہے ہیں آج تک تو آپ نے یہ بات کبھی کہی نہیں اب آپ چناب ہار گئے آپ کے وطمانتری چناب ہار گئے اور وہ بھی اسلام آباد جیسی سید سے جہاں پر امران خان نے خود پرچار کیا تھا خود وہ پوری شدت کے ساتھ لگے ہوئے تھے امران خان اور ان کے وطمانتری چناب ہار جاتے ہیں اب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں وہ بھی دیش کے نام سمبودن میں کہ دو دو کروڑ روپیہ ان کو دیا ہے ہماری سینٹ میں ایسا ہوتا ہے یہ جمہوریت میں کیسے چل سکتا ہے تو یہ تو ہار کی ہتاشا ہے سیدھے طور پر امران خان کی کہ اب آپ کو لگ رہا ہے کہ میری سرکار جا رہی ہے تو میں دوسروں پر سوال اٹھا دوں دیکھیں منو جس کے بھی یہ فیکٹ بات یہ ہے کہ جو پی ڈی ایم ہے پاکستان میں جو پاکستان ڈیموکراتک فرنٹ ہے وہ اس سمیں اتنا زیادہ مضبوط ہے کہ امران کی اصل طاقت ہے باجوا اور باجوا چاہ کر بھی اس وقت امران کی مدد نہیں کر پا رہے ہیں تو اتنا مضبوط کر لیا ہے پی ڈی ایم نے خود کو کیونکہ جو گیارہ پارٹیاں ہیں پی ڈی ایم کی وہ پی ڈی ایم میں ہیں اس کے علاوہ پی 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 وہ لگتا ساتھ دے رہی ہے پی ڈی ایم کا پی ایم ایم نوازو ہے وہ ساتھ دے رہی ہے آپ کو ذرا سا روکتے ہیں یہاں پر بلکل امران فان کی ناکامی کے طور پر اسے دیکھا جا رہا ہے اور اسی لیے سننا بہت ضروری ہے کہ کیسے امران نے پورے دنیا کے سامنے اپنے دیش کی پول کھول دی